آج آپ کو ہم ایک وشیس وشیہ بتا رہے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کا گھر کیسا بنے گا آپ کا گھر کیسا بنے گا شہشلہ شنیکہ ہوگا کیونکہ ہم کتنے بھی پیسے والے کیوں نہ بن جائیں لیکن جب تک ہم گھر اپنے نام نہیں کر سکتے جب تک ہمارے بھاگ میں ہمارے نام پر گھر کرنے کا یوگ نہ ہو یا جب تک ہماری عمر اس عوصہ تک نہ پہنچ جائے جس عمر میں ہمیں گھر اپنے نام پر بنانا نہ لکھا ہو اس لیے ہم آپ کو ایک وشیس ویگیانک وشلیشن بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو اس کا اپائے پریوگ بھی بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ اس وشیس کو سمجھ سکیں کہ یہ دی ایسی گلتی ہو گئی ہے تو اسے کیسے صدار جائے آپ یہ جانیں گے کہ آپ نے گھر جب سے بنایا ہے تب سے یہ تکلیف ہے اس کا مطلب سنشتیت روح سے یہ گلتی ہوئی ہے جو گلتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی امک ویکتی کے نام گھر بنانے کی اور اگر یہ گلتی ہوئی ہے اس کا صدار کیا ہوگا تو ساتھ ساتھ میں ہم پریکٹیکل روح سے اس کا صدار بھی آپ کو بتاتے چلے جا رہے ہیں شنی پر سودھ کرنے سے یا واسطو پر شودھ کرنے سے جو وسیشٹ چیز سامنے میں آئی ہیں اور وسیشٹ پریکٹیکل پڑا نیوارن کے اپائے کے روپ میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ آج آپ کو اس روپ میں بتا رہے ہیں کہ یدی آپ نے دودھ میں دہی کو ڈالا ہے تو دہی کو اپنا روپ دہی میں بدلنا ہوگا ارثہ دودھ کو جمنا ہی ہوگا دودھ دہی بنے گا ہی بنے گا تو یہ پریکٹیکل پریوک آپ کو بتا رہے ہیں ہماری بارہ راشیوں سے جوتش کی گڑنا ہوا کرتی ہے بارہ راشیوں میں بارہ گھروں کا سمن بے ہوا کرتا ہے پرتیک جنم پتریکا میں بارہ گھر ہوا کرتے ہیں پرتیک جنم پتریکا کے بارہ گھروں میں کوئی نہ کوئی راشی لکھی ہی جاتی ہے اسی پہلے بحاؤں میں یدی پہلے نمبر کی راشی پڑی ہو ارثہ تو پرتھم بھاہ میں یدی میرش راشی پڑی ہو اس اسطحان پر یدی شنی لکھا گیا ہو پرثم بھاو میں یدی پہلے نمبر کی میش راسی پڑی ہو اور اس اسطحان پر یدی شنی لکھا گیا ہو تو ایسی استطحیق میں ہم اسے نیچ کا شنی تو کہیں گے ہی کہیں گے اس کے علاوہ ہم ایسی استطحیق میں اسے یہ بھی کہیں گے کہ پرثم بھاو پر پہلی راشی پر میش راسی پر شنی ہونے سے وہ ہے اتدھک کمجور اور کشتدائی ہے ایسی استطحیق میں یدی جاتک اپنے نام کوئی بھی پروپرٹی کرتا ہے بھون کا ریششن کرتا ہے بللنگ کھڑی کرتا ہے تو وہی بیقتی راجہ سے رنگ ہونے کی تیاری کرتا ہے ایسا بیقتی اپنے نام پروپرٹی کو ٹکا نہیں سکتا وہی اپنے جندگی میں ایک بار اس کو بنانے کے بعد میں اجارے گا جرور یہی کارن ہے کہ نیچ کا شنی یدی پرثم بھاو پر براجمان ہو کہ بھاو بھی پہلا ہو اپنے نام پر کبھی بھی پروپرٹی نہیں بنائے گا اس کے علاوہ یدی دوتیے بھاو پر یدی دوتیے بھاو پر برشاو راسی پر یعنی دوسرے نمبر کی راشی پر شنی مہاراج براجمان ہو تب ایسی استطحیق میں وہی بیقتی اپنے نام پر ہی پروپرٹی بنائے گا وہی بیقتی جس عمر میں جب چاہے اپنی یوجنا پروپرٹی کی پھلی بھوت کر سکتا ہے وہی بیقتی پروپرٹی سمپتی واسطو بنانے کی درشتی سے شنی کا بہت ہی کرپا پاتر بنا رہے گا اور ایسے بیقتی کو سمپتی پیترک بھی ملا کرتی ہے جو پتہ پکشے سے جو پیترے پکشے سے سمپتر مان میں اس کی سہایتہ بھی کیا کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں یدی مان لیجے کہ پرثم بھاو پر میر شراسی کا شنی نہ ہو کر کسی بارہ گھر میں سے کہیں دوسری جگہ بھی براجمان ہے تو آدھا کشٹ وہی رنگ بنانے کا دے گا ہی دے گا یدی پرثم بھاو پر ہے تو پوری گھٹنا چکر کا ملیانکن آپوں کے سامنے آتا ہے یدی پرثم بھاو کی بجائے وہی کسی دوسرے چوتھے پانچ میں آٹھ میں بھاو پر ہے تو آدھا توفل اس کو ملے گا ہی ملے گا تکلیب بالا اس لیے یدی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی جنم پتریقہ میں بھاو بھی وہی راشی کا نمبر بھی وہی جیسے بھاو بھی پرثم اور راشی کا نمبر بھی پرثم اس کا مطلب یہ ہے وہ تکلیب دھگنی ہے یدی بھاو الگ ہے راشی الگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تکلیب آدھی ہے مِتھو ناشی پر یدی شنی ہو مِتھو ناشی پر یدی شنی ہو سنیوگ بسات تیسرے بھاو پر بھی براجمان ہو مِتھو ناشی کرد ہوتا تین نمبر کی راشی اور تین نمبر پر جدی شنی ہو اور بھا بھی تیسرا ہو جسے ہم پراکرم کا اور بھائی بہن کا کہتے ہیں ایسی استطیق میں وہی وقتی جب بھی گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تب وہی گھر تو نہیں بنا پاتا وہی پیسہ اس کا کسی دوسرے کام میں اپیوگ آ جاتا ہے کئی بار اس کے پاس میں پیسہ کئی لمبی سمائے عوضی تک رکھا رہتا ہے لیکن کبھی لیور نہیں کبھی سامان نہیں کبھی سمائے نہیں کل ملا کر رکاوٹ اتنی زیادہ کہ گھر کی یوج نہ بناتے بناتے کئی برش نکل جایا کرتے ہیں ایسی استطیق میں اسے جو ارچن ہے جو رکاوٹ ہے جو پریشانی ہے جو سنگھرس ہے اس کی جندگی میں ترقی کرنے میں جو دکتیں ہیں وہ سب تین نمبر کے شنی کے کرنے کی ہوا کرتی ہیں یعنی تین نمبر کا شنی تیسرے بھاہ پر ہے یہ تکلیف میں اس کو بہت زیادہ ہونے والی ہے یعنی تین نمبر کا شنی تیسرے بھاہ پر نہیں ہو کر کسی الگ بھاہ پر ہے چوتھے پانچ میں آٹھ میں دس میں کسی بھاہ پر ہے تو یہ تکلیف آدھی ہوگی پوری نہیں ہوگی یعنی تین نمبر کا شنی تیسرے بھاہ پر ہے تو ایسے بیتی کو اپنے بھاگے کے نرمان کیلئے اپنے واسطو کے بلنب بادہ کو روکنے کے لئے اپنے واسطو کے نرمان کے لئے سب سے ایک مہت پور باد وہ یہ ہے کیوں پریکٹیکل کرے اور ایسا پریو کرے ایک نہیں دو نہیں تین تین کتے اپنے گھر میں پالے وہ بیتی ایک نہیں دو نہیں تین تین کتے اپنے گھر میں پالے یدی وہ بیتی تین کتوں کو بھڑا کوشن کرتا ہے تین کتوں کو دن میں تین تین بار روٹیاں کھلاتا ہے تین کتوں کی سبہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتا ہے تو تین مہینے ہوتے ہوتے اس کی بہت ساری سمسیہ کا راستہ کھلنے لگتا ہے تین برش ہوتے ہوتے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں نہ جانے کتنی پرگتی پتھ کو جو چھو لیتا ہے ایسے وقتی اپنی جندگی میں اپنا بھاگیو دائے صدہ کتوں کے بڑھن پوشن سے ہی پایا کرتے ہیں پھر آپ کے من میں آتا ہے کہ ہمیں تو کتے سے الرجی ہے آپ کے من میں آتا ہے کہ ہم تو اسے صحیح نہیں سکتے ہمارا پلوٹ چھوٹا ہے ہمارا گھر چھوٹا ہے ہم اسے رہ کی نہیں سکتے تو یہ من بہلانے کی باتیں ہیں یہ سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے آج کے اس مہنگائی کے یوگ میں جہاں ہمیں رہنے کی جگہ نہیں ہیں وہاں کتہ پالنا کٹھن تو ہو سکتا ہے مگر کتوں کو بھرڑ پوشن دینا کٹھن کبھی نہیں ہو سکتا ہم کہیں باہر کے کتوں کو جا کر بھرڑ پوشن دے سکتے ہیں ان کی سیوہ کا لاب اپنے ساتھ بھاگی کے نرمانے میں جوڑ سکتے ہیں اس طریقے سے کتے کا رنگ ایک کالا ہی ہو یہ بھی نشچت نہیں ہے کسی بھی رنگ کے کتے ہو سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہم ان کی سیوہ میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں لاغ اس کا پورا پورا مل سکتا ہے اس پرکار سے چوتھے نمبر کے شنی کو دیکھئے یادی چطورت بھاہ پر چوتھے نمبر یعنی کرکراشی کا شنی ہے چوتھے تبھاہ پر یادی کرکراشی کا شنی ہے تو ایسی استطیع میں وہ ہے بیقتی جس کے نام پر جمعین جائداد پروپرٹی کی جاتی ہے اس کے یادی ننحال ہے ماما کا گھر ہے تو اسے کشت ہوتا ہے یادی ننحال میں ماما کا بیعپار نہیں ہے ماما کا گھر نہیں ہے اور سسرال میں لوگ ہیں تو سسرال کو کشت ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ پتی کی یوجنا رہتی ہے کہ وہ اپنے پتنی کے نام پر بھون کرے یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کی پتنی کیا اس کے پریوار والوں کے لئے کشتدائی ہو سکتی ہے ایسے پرشنبی سامنے میں آئے کہ لوگوں نے کہا جب سے ہم نے گھر خریدا ہم نے اپنی پتنی کے نام کیا ہماری پتنی کے نام گھر کرنے کے بعد ہمارے بھائی کا بیعپار ختم ہو گیا ہماری پتنی کے نام گھر کرنے کے بعد ہمارے پتا جی بیمار پڑ گئے یا ہمارے گھر پر سنکٹ آ گیا کیوں آ گیا چار نمبر کا شنی یعنی چطرت بھاو پر کسی پورش کے براجمان ہے اور مہیلا یعنی اس کی دھرپتنی کے نام پر اس نے اپنے پروپرٹی کا مالکانہ حق سوپ رکھا ہے اپنے گھر کی باستو کی رشتی کرا رکھی ہے تو وہی بیقتی جو ہم سسرال کے پکچے کے روپ میں اپنے ماتا پتا کو سویکار کرتے ہیں جیسے کی مہیلا کے لیے اس کا سسرال کیا ہوا اس کے پتی کے ماتا پتا یا اس کے پتی کے کٹمبی اور پرویار جن تو سسرال کو کشت ہوتا ہے یعنی اس کے گھر کو ہی کشت ہوگا اس مہیلا کے گھر کو ہی کشت ہوگا اس لیے یدی کسی کی پتنی کی جن پتری کا میں چطرت بھاو میں چوتھی راشی پر یدی شنی براجمان ہے تو اسے اپنی پتنی کے نام کبھی پروپرٹی نہیں کرنی چاہیے نہیں تو ایسی سکتی میں اس وقتی کے خود کے گھر کو اجڑنے کی سمبھاؤنا رہتی ہے اور اس کی پتنی کا سسرال یعنی سویم اس کے پتی کا ہی گھر کہلاتا ہے اس طریقے سے یدی ہم اس کے نیوارن کی اوہ دھیان دیں تو اس کے نیوارن کی اوہ دھیان میں سب سے پہلی بات یہی سامنے میں آتی ہے پتی اور پتنی اپنے نام کمائنڈ پروپرٹی کے مالک بنے یدی ایسا یوگ سہیوگ نہیں بنتا پتی کو یدی جنمی یوگ کے انسار پروپرٹی اپنے نام نہیں کرنے کیلئے کہا گیا ہے تو وہ اپنے ساتھ میں پریوار کے کسی نام کو سامل کر لے جس سے ہوگا یہ ہے کہ پوری بھاری پریشانی اس کے کٹم پریوار پر نہیں آئے گی اور آدھا کشت اپنے آپ ہی ٹل جائے گا کسی ویتی کے پارٹنر بنتے ہی اس طریقے سے اور یدی ہم آگے دیکھتے ہیں تو پاور آب بیٹانی کسی جگتی کی چینج کر سکتے ہیں ہم اپنے نام مالکہ نہ حق رکھ کر ہم پاور آب بیٹانی کسی دوسرے کے نام سوپ سکتے ہیں کہ ہم مالک ہوتے ہوئے بھی اس کے مالک نہیں بنے ہیں اور ہم آتے ہیں پانچ میں نمبر کے شنی پر یدی کسی کا سہراشی کا سنی ہے یدی کسی کا پانچ میں نمبر پر شنی ہے تو سہراشی پر شنی ہونے سے پانچ میں نمبر پر شنی ہونے سے وہی بیٹانی اپنی جندگی میں اپنے نام پر بھون نہیں بنا سکتا وہی بیٹانی اپنی جندگی میں اپنے نام پر بھون نہ بنا کر اپنے پتر کے نام پر ہی بھون بنائے گا اس کا جب بیوائے ہوگا اس کو جب پہلی سنتتی پتر ہوگی پتر کے نام پر جب وہ جمین خریدے گا پتر کے بڑے ہونے پر جب وہ property بنائے گا لہوہ اس کی عمر 40 سے 50 سال کی ہونے لگے گی ایسی استیتی میں وہاں گھر کا مالک بنے گا یدیوہ ویکتی اپنی جندگی میں پتر کے ہونے کے پہلے اپنے نام پر گھر کر لیتا ہے یدیوہ ویکتی اپنی جندگی میں پتر کے ہونے کے بعد اپنے نام پر property خریدتا ہے اپنے نام پر گھر کرتا ہے تو پتر اس کا بیمار پڑ جاتا ہے جیسے ہی وہاں property میں رہنا تو وہ بھوڑنا شروع کرتا ہے پتر کا کیریئر چپٹ ہو جاتا ہے پتر سنکٹ میں آ جاتا ہے ایسی اسکتی میں یہی بھی دیکھا گیا ہے پنچم بھاو پر پنچم راشی میں یعنی سین راشی میں شنی براجمان ہونے سے اس ویکتی نے جب شنی کی پڑا کے سمائے میں اپنے بھون کا نرمان کیا تو اپنے پتر کو گواں بیٹھا ایسی کئی غٹنایاں سامنے میں آتی ہیں اسی لیے کبھی بھی ایسے ویکتی کو اپنے نام پر بھون نہیں رکھنا چاہیے چاہے مہیلا ہو چاہے پروش ہو اپنی راشی کو صحیح طریقے سے دیکھ کر شنی کے اس تھان کو صحیح طریقے سے دیکھ کر ہی یہ فیصلہ لینا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دس سال سے ہمارے نام پروپرٹی ہے ہمارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوا ہو سکتا ہے شنی کا کشت آگے بیٹے پر بھاری ہو جائے بیٹے کو شنی کا سمائے آ جائے اور یہ تکلیپ آپ کے بیٹے کو جرورت سے زیادہ ہونے لگے اس لیے ہمیشہ آگے بھوش کے بارے میں دھیان دینا چاہیے پنچم راشی پر یدی شنی تھا اور پنچم اس تھان پر شنی تھا پروپرٹی آپ کے نام اس لیے ہو گئی کہ لون آپ کو نکالنا تھا کس نے آپ کو بھرنی تھی بیٹے کے نام کیا ہی نہیں جا سکتا تھا یا آپ کو یہ گیان ہی نہیں تھا کہ آپ کو اپنے نام بھر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ایسی استطیق میں آپ کیا کریں گے ایسی استطیق میں آپ کیا کریں گے تو ایسی استطیق میں سب سے بڑا ایک دیسیجن ہوگا وہ ہے فیصلہ یہ ہوگا کہ ایسی پرستطیق میں یا تو آپ کوئی بھی پاور آپ ڈٹانی چینج کریں گے اپنے بیٹے کے نام اسے کر دیں گے یا اپنی پتنی کے نام اسے کر دیں گے یا پریوار کے سدس کے نام کر دیں گے جس سدس کو آپ بہت پیار کرتے ہو اور اس کی پتریقہ میں باستو کا یوگ بھی دیا ہو اس کے علاقہ دوش ختم نہیں ہوگا کیونکہ مالکانہ حق ابھی بھی آپ کے پاس باقی ہے تو آپ کو ایک بھیسہ پالنا پڑے گا یہ کہا گیا ہے آپ کو اپنے بیٹے کا کیریئر بیٹے کی جندگی بیٹے کا بھاگ بیٹے کا آروگ پانے کے لیے بیٹے کے روک سے مکی اس کو دلانے کے لیے آپ کو ایک بھیسہ پالنا پڑے گا اور بھیسہ کو ایک دو دن نہیں بھیسے کو جب تک پالنا پڑے گا جاتا بھیسہ جیویت رہے اور اتنا ہی نہیں اس کے مرتو پریانتر آپ کو ایک بشیس کام بھی کرنا پڑے گا اس کے مرتو کے بعد میں آپ کا اس کا دہائے سنسکار کرنا پڑے گا ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مانو دیو کا کیا جاتا ہے تب کہیں آپ کا بیٹے دیز ہائیو ہو پائے گا یدی ہم آج کے سمیے میں اپنے اس پریویش میں جہاں لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں بھیسہ کہاں پالیں گے ہم ایسا نہیں کر سکتے تو آپ یہ پتہ لگائیے کہ آخر ایسا اس تھان کہاں ہے جہاں بھیسہ بندہ ہو یدی آپ کو اس تھان پتا چل جاتا ہے اور بھیسہ بندے کی جگہ پتا چل جاتی ہے تو آپ وہاں پر ایک نشت عوضی کے لیے آپ اپنے بیٹے کے لاغ کے لیے آپ بھیسے کی بڑھا پوشن کے لیے اپنے جمع داری اپنے کندھوں پر لیجئے اور بھیسے کا بڑا پوشن کرنا سو کر لیجئے کل ملا کر کہنا یہ ہے کہ یم کی سواری بھیسے کا یدی آپ پوجن کرتے ہیں یدی آپ ان کی سرکچہ کے لیے یدی آپ بچے کے آرگ اور آئیو کے لیے اپنی پروپرٹی کے دوشنے بڑھا کے لیے یہ بھیسے کی سیوہ کرتے ہیں تو آپ کے بیٹے کی زندگی سلامت رہے گی اور آپ کا واسطو کا دوست آپ کے بیٹے پر لگنے والا نہیں ہے اس طریقے سے اب آئیے چھٹ میں نمبر پر شنی ایک مہودہ سامنے میں آئے اور کہنے لگے بات بیدیش کی ہے یعنی یہاں سے کوسوں دور جسے ہم یوروپ کہتے ہیں انگلینڈ میں ایک مہودہ سامنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ میری ایک بیٹی ہے اس بیٹی کی جب میں نے شادی کی سسرال بارے بڑے پرسند تھے سسرال بارے بڑے پرسند تھے اور کہتے تھے کہ میری جو بیٹی ہے بڑی بھاگشالی ہے یعنی اپنی بہو کو سرائیتے تھے کہ جب سے اس کا قدم ہمارے گھر میں آیا ہے ہمارے گھر کے بارے نیارے ہو گئے یہ تو بڑی بھاگشالی ہے ہماری فیکٹری میں فائدہ ہو گیا ہمارے بیٹی کو بیع پرلاب مل گیا سب سکھی سمپن ہو گئے لیکن ایک سال بعد ہماری بیٹی کو اب بول آئینہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہمارے گھر کو برباد کر رہی ہے کہتے ہیں تمہاری بیٹی کا پاؤں ہمارے گھر کے لیے خراب ہے تمہاری بیٹی کے آنے سے ہمیں تکلیف ہو گئی ہم بہت پریشانی میں ہیں اور آپ کی بیٹی کو لے کے جاؤ بات سمجھ میں نہیں آتی جو بیٹی سال بار تک ان کے لیے اچھی تھی جس بہو کچھڑ وہ اچھا مانتے تھے آج ایک سال بعد پانسہ کیسے پلٹ گیا وہی ان کے لیے بری کیسے ہو گئی اور یہ ساری گھٹنا ہے ان کے سسرال میں کیسے گھٹنے لگی ہم نے بینا پتلی کا دیکھیں بینا ہسترے کا دیکھیں ان سے ایک ہی پرشن کہا آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد میں اپنے نام پر کوئی بھون بنایا ہے اپنے نام پر کوئی گرہ نرمان کا کار سمپن نے کیا ہے نشتیتی یہ اس کا اثر ہے دیکھنے لگے بات تو بلکر صحیح ہے میں نے بیٹی کے شادی کے بعد ہی گھر بنایا ہے اور بیٹی کے شادی کے بعد ہی میرا گھر پربیش ہوا ہے اور مجھے جانکاری نہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے ہم نے ان سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جنم پتری کا میں چھٹمی کنیا راشی پر چھٹمیں بھاہ پر شنی براجمان ہے چھٹمی کنیا راشی پر یا چھٹمیں بھاہ پر شنی براجمان ہوگا تو ایسا جا تک اپنی پہلی پتری یعنی بیٹی کی شادی کے پہلے اپنا گھر بنائے گا اس کے بعد ہی بیٹی کی شادی کرے گا یدی بیٹی کی شادی پہلے کر دی اور گھر بعد میں بنایا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بیٹی کے سسرال والے پیرت ہونے لگے گے جب بیٹی ایک پرشن کرتے ہیں کہ ہم گھر پہلے بنائیں یا بچے کی شادی پہلے کریں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا چھٹمے نمبر کا شنی ہے یا چھٹمے نمبر کا شنی ہے تو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں بیٹی کی شادی کے بعد گھر میں ایک ایٹا نہیں لگا پائیں گے آپ سب سے پہلے اپنا گھر نرمان کیجئے اس کے بعد بیٹی کی شادی کیجئے نہیں تو بیٹی کے سسرال والوں کو تخلیف ہو جائے گی اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ باستو کا سمبند کتنا گہرا اور کتنا لمبا ہے اور کس طریقے سے باستو بیٹی کی جندگی کے اندر تک بسا ہوا ہے کس طریقے سے شنی کا پروفہ ہماری جندگی میں پڑھ رہا ہے اور دونوں کا سمبند کتنا گہرا ہے اسی طریقے سے یدی کسی کا ساتمی راشی کا جسے ہم طولہ راشی کہتے ہیں یدی کسی کا ساتمی راشی کا ساتمی گھر پر طولہ راشی کا ساتمی بھا پر یدی شنی براجمان ہے تو ایسا بیٹی نئے گھر کا سودہ نہیں کرتا ایسا بیٹی پرانے گھر کا سودہ کرتا ہے پرانی چیزوں سے موئے کرتا ہے اسے نیا نرمان کرنے کی کلپنا کرتا ہے ایسا بیٹی ادھورہ بنا گھر خریدتا ہے ایسے بیٹی اپنے گھر میں پرانی لکڑی کی چوکھڑا دروازہ لگانا پسند کرتے ہیں پرانا فرنیچر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں ایسے بیٹی اوڑی جگوڑڑی کی بھانا پر چلتے ہیں ایسے بیٹی اپنی جندگی میں آدھا ادھورہ کار پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے بیٹیوں کو شیکن ہنڈ کی جو سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے تو انہیں اس طریقے کے واسطو کا جیونی اپنے ملتا ہے یدھی کوئی بٹوارے کی بات ہوا کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پرانی چیز میں رہیں گے دوسرے بیٹی اپنا نیا بنا لے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھکشنی یدھی سبتم بھا پر ہوتا ہے بیٹی اپنے نام سے ہی بھون بناتا ہے اسے ہر دشا کا سکھ ملتا ہے کوئی دشا اس کی لئے شوبنی نہیں ہوتی اور وہ بیٹی اپنے جندگی میں پرانی چیز سے مہے کرتا ہے یدھی ہم آٹھمی راشی کے آٹھمی بھاو کے شنی کو دیکھیں آٹھمی راشی کے آٹھمی بھاو کے شنی کو دیکھئے اچھکن بھاو پر براجمان شنی رشتک راشی کا تو وہ شنی اپنے جندگی میں گھر تو گھر آپ کو آپ کے نام سے دھرم سالہ تک بنانے کی اجازت نہیں دیتا یدھی آپ اپنے نام سے کوئی بھی گھر بنائیں گے یا کوئی بھی دھرم سالہ تک بنائیں گے آپ کا شریف لکھ ہو جائے گا آپ بیمار ہو جائیں گے ایسی ایسی اسادی بیماریاں آپ کے شریف میں بیابت ہو جائیں گی کہ دنیا کی کوئی ڈاکٹری تو اس کا علاج نہیں کر پائے گی اسی طریقے سے دھنو راشی کا سنی یدھی بھاگ پر براجمان ہو پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں یہ ساری پرستیتیاں ہم اس سمیہ کی بتا رہے ہیں جب بھا وہی اور راشی وہی یدھی آٹھ میں نمبر کی راشی ہے برشٹک اور آٹھ میں نمبر پر ہی شنی ہے اور یدھی مان لیجے آٹھ میں نمبر کی برشٹک راشی پر تو شنی ہے لیکن آٹھ میں گھر میں نہیں ہے اور نمی دس میں بار میں کسی ان گھر میں ہے تو تکلیف آدھی ہو جائے گی پوری نہیں ہو پائے گی آدھی سے ہی دوش کم ہوگا اس پرکار سے یدھی نمی راشی پر شنی براجمان ہے اور نمی راشی پر یعنی نمے گھر میں جسے ہم دھرم کا گھر کہتے ہیں جسے ہم بھاگ کا گھر کہتے ہیں اس میں دراج مان ہے تو بیقتی اپنے پتا کے جیون کال میں اپنے پتا کے جیتے جی کبھی بھی اپنے نام گھر نہیں بنا سکتا اس کے پتا جب تک جیوی تھے وہ اپنے نام گھر نہیں بنا سکتا یدی اپنے پتا کے جیون کال میں اپنے پتا کے جیتے جی یدی اس نے گھر نرمان کیا تو جیسے ہی وہ اپنے فلیٹ کا نرمان کرے گا جیسے ہی ڈیولی سٹوری اٹھائے گا یا جیسے ہی دوسرے فلیٹ کو بنا لے گا یا دو گھر تین گھر اس کے نام ریشٹیشن ہو جائیں گے پتا جی بیمار پڑھنے لگیں گے پتا جی کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی اور دیرے 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 ان کے پتا جی مرتو کو بھی پرابت ہو سکتے ہیں یعنی پتا کو اپنی مرتو تک پہنچانے کا اتردائیت نو نمبر والے شنی پر ہوتا ہے نو نمبر کا یادی شنی ہے اور بھاگ پر ہے تو یا گکتی پتا کے جیون کال کے بعد میں وہ اپنی پیترک سمپتی کا وارش بنتا ہے اور اپنی جندگی کی کمائی کی پروپرٹی اپنے نام کر پاتا ہے کئی کیس ایسے آئے کئی معاملے ایسے سامنے میں آئے جس میں پتا کو گیاں نہیں تھا کیونکہ بیٹے کا شنی نو نمبر پر ہے اور انہوں نے سویم اپنے نام کی پروپرٹی یا اپنے بچوں میں بٹوارہ کرنے کے چکر میں اس بچے کے نام پر بھی پروپرٹی کا ریشٹیسن کر دیا جس بچے کا نو نمبر کا شنی تھا نیتی جائے ہوا وہ ہے پتا سویم اپنی تکلیف کا کان بن گئے اور سویم بچے کے نام پروپرٹی کرنے کے بعد میں انہوں نے جندگی کی سانسوں کو بہت تکلیف میں گجارا تو ایسی اسٹیتی میں پتا کو بھی سمپتی کا بٹوارہ کرتے سمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حقیقت میں اس بچے کے نام پروپرٹی کی جائے اس بچے کے نام پروپرٹی کی جائے کی نہیں جس بچے کا شنی امک نمبر پر ہے اس طریقے سے آئیے دس نمبر کی بات کرتے ہیں دسمے نمبر کا شنی اور وہے بھی مکر راشی پر وہے بھی ایسے اسطحان پر جیسے ہم دسمہ گھر کہتے ہیں جیسے ہم کرم اور پتا کا گھر کہتے ہیں یدی کرمے کے بھا پر یدی پتا کے بھا پر دسمے نمبر کا شنی یدی ہوتا ہے تو ایسی اسٹیتی میں وہے بھیگتی جب تک گھر نہیں بنا رہا ہے کوپ پیسہ آتا ہے جب تک گھر نہیں بنا رہا ہے کوپ پیسہ آتا ہے وہے گھر کو اتنا اچھا بنا لیتا ہے کہ لوگ دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتے ہیں اور پھر بڑے آلی شان ڈھمسیوں سے گرہ پربیشی ہو جاتا ہے اس کا دسمے نمبر کا گھر شنی اور بکر راشی پر براج مان ہے لیکن جیسے ہی گرہ پربیش ہو جاتا ہے گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے وہاں گھر میں پربیش کر لیتا ہے ریجلٹ اُلٹا ہو جاتا ہے گھر تو رہ جاتا ہے پر گھر کو چلانے کے لیے دھن آنا بند ہو جاتا ہے یعنی وہ گھر کی دھیرے دھیرے نردھن اور کجدار ہونے لگتا ہے ایسی اسٹیتی میں جس کا دسمے نمبر کا شنی ہے جس کا دسمے بھا پر شنی براج مان ہے ایسا گھتی اپنی جندگی میں اپنے نام بھون کبھی نہ بنائے یعنی وہ بیعا پاری ہے تب تو اپنے نام بھون کبھی نہ بنائے یعنی وہ سروس والا ہے تو اپنے نام بھون بنا سکتا ہے یعنی وہ اپنی پتنی کے نام گھر بناتا ہے یعنی پتنی کا بیجنس میں پارٹنرسپ میں نام لکھا ہے تو پتنی کے نام نہ بنائے یعنی پتنی کا بیجنس سے یا کسی بھی کار کی سمپتی سے سمبند نہیں ہے وہ گھرے لو محلہ ہے جسے ہم ہاؤس بائی پیو پاری دیتے ہیں تو وہ اپنی پتنی کے نام دس نمبر کا شنی ہونے پر بھی گھر بنا سکتا ہے اس پرکار سے یدی ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں گیارہ نمبر کا شنی گیارہ نمبر کا شنی یدی کسی بھی اکتی کا ہے اور گیارہ میں بھا پر براجمان ہے جسے ہم ایک آدش اور لاب کا بھا کہتے ہیں ایک آدش لاب کے گیارہ میں بھا پر جب شنی براجمان ہوتا ہے تو ایسی استطی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بیقتی اپنے ہی نام سے بھون بناتا ہے اور اپنے ہی نام کے بنائے بھون میں اپنے ہی لگائے پیسے میں وہی بیقتی بہت جندگی خوشیاں پاتا ہے لیکن وہی بیقتی جندگی میں کبھی بھی دکھن مکی گھر میں نہیں رہ سکتا یدی گلتی سے بھی وہ ایک کرائے کے بھی دکھن مکی گھر میں رہتا ہے تو بھی اسے پڑا ہوتی ہے اور یدی اپنے نام اس نے دکھن دشاہ کا گھر لے لیا دکھن دشاہ کے گیٹ والے گھر کو اس پروپرٹی کو اپنے نام میں ریجیسٹریشن کر لیا تو گیارہ نمبر کا شنی ہونے کے نام سے اس ویقتی کو اپنی جندگی میں بھاری کشت آنے والا ہے اور شاری رکولہ اتنی زیادہ کہ ہمارے جوتش کے اس وشائے میں اس بھاشا کو استعمال کرتے ہیں کہ ایسا ویقتی اپنی بیماری میں سڑ گل کے مر سکتا ہے تو اس پرکار سے کبھی بھی دسمے نمبر کے شنی والے ویقتی کو اپنے نام سمپتی آنے میں رکابٹ ہونے سے نہیں بنانا چاہیے اور گیارہ نمبر کے شنی والے وہ دکھن مکی گھر کا اپنا موہ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ بارہ نمبر کا شنی یدی کسی کی راشی ایسی ہے کی مین ہے اور اس کی مین راشی پر شنی براجمان ہے یا بارہ نمبر کا شنی بارہ نمبر کے گھر میں براجمان ہے بارہ نمبر کا شنی بارہ نمبر کے گھر میں براجمان ہے مین راشی پر براجمان شنی بارمی نمبر پر ہے تو ایسا ویقتی اپنے ہی نام پر بھون بنائے گا ایسا ویقتی اپنی جندگی میں اپنی کمائی سے گھر بنائے گا ایسا ویقتی اپنی جندگی میں جب گھر بنائے گا خوب ادھاری لے گا خوب کرج لے گا اسے پیسہ بڑیاں ملتا چلا جائے گا وہ جتنا بھی کرج اٹھائے گا وہ جتنا بھی ادھاری لے گا وہ ادھاری وہ کرج اپنے بلبوتے پر پورا سئی سمیہ پر چکتہ بھی کر لے گا سارا ادھاری دے کر وہ مکت ہو جائے گا اور نہ جانے کہاں سے اس کی آرسی بھی وستہ بنتی چلی جائے گی اور شنی دو دلاتے چلے جائیں گے اور وہ آگی بڑھتا چلا جائے گا دیکھتے دیکھتے فلیٹ کی کلپنا اس نے کی ہوگی تو بنگلہ بنا لے گا بنگلہ کی کلپنا کی ہوگی تو اپنے آپ میں ایک راج محل کا نرمان کر لے گا اس پرکار سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا بیقتی اپنے نام پر گھر بنائے اور کون سا بیقتی اپنے نام پر گھر نہیں بنائے یدی کسی کا نیچ کا شنی ہے تو وہ بیقتی پشن دشا میں نہیں رہ سکتا یدی کسی کا نیچ کا شنی ہے یعنی پرثم بھاو پر پرثم راشی پر شنی براج مان ہے یدی کسی کا میش راشی پر شنی ہے اسے ہم نیچ کا شنی کہا کرتے ہیں تو نیچ کے شنی والا بیقتی کبھی بھی اپنے ایسے بھابن میں نہیں رہ سکتا جس کی دشا پشن ہو آنے جانے کا دوار پشن ہو یا بیعا پار کرنے کی جو دشا ہے وہ پشن ہو یدی وہ پشن دشا میں رہے گا تو شنی کی درشتی ہی پشن کو ہوتی ہے شنی درشتی ہی پشن کو دیکھتی ہے شنی کا مکھی پشن کو ہوتا ہے اور بیسے بھی شنی اس کا پڑا وستہ میں ہے بیسے بھی شنی اس کا پڑیت ہے تو ایسی درشتی سے وہ پریشان ہو جائے گا پشن دشا نیرمان کی جگہ بیدھوانش کر دے گی اور اس بیقتی کا کشت میں سمجھ بیتے گا اس کے علاوہ یدی کسی بھی بیقتی کا سمجھ ایسا ہے کہ وہ اچھ کے شنی کا چل رہا ہے یا کوئی بھی بیقتی اپنی جندگی میں یہ پاتا ہے کہ اس کی جنم کی راشی کے انسار جنم یوگ کے انسار میں سات نمبر کا شنی ہے اچھ کا شنی ہے تو سات نمبر کا شنی اچھ کا شنی ہونے سے اس بیقتی کو پشن مکھی دوار ہی رکھنا چاہیے وہ ہے بیقتی پشن سے ہی کما کر کھائے گا پشن سے ہی آگے بڑھ جائے گا ایسے بیقتی کے لئے پشن دشا کا گھر بہت اچھا برطان بن جائے گا وہ ہے بوجن کرے تو وہ ہے سوئے تو وہ ہے پیسے کا لیندن کرے تو گھر کا گلہ رکھے تو بیاپاری جدی بنائے تو ہر کار اس کا پشن مکھی ہونا چاہیے وہ ہے اپنی جندگی میں بہت پگتی کرے گا اس کے علاوہ یدی کسی کی جندگی میں اس کی جنم پتری کا کے یوگ کے انسار سور نیچ کا ہے سور نیچ کا ارتھات سات میراشی پر سولہ راشی پر سور کا بھی دمان ہونا یادی سولہ راشی پر سور ہے تو ہم اسے نیچ کا کہتے ہیں اور ایسی اسکتی میں وہ ہے پورویدشا میں بیقتی کو پست دیتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ پورویدشا سب کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے پورویدشا کا دوش کسی کو نہیں لگتا لیکن یہ شب گلت ہے پورویدشا اس بیقتی کو بلکل بھی شب نہیں ہوتی جس کا سور نیچ کا ہوا کرتا ہے کیونکہ سور کا سمندھ پورویدشا ادھے ہونے سے ہوتا ہے اس بیقتی وہ اس میں کشت ہوتا ہے جس کا سمندھ پورویدشا سے ہے تو ایسی اسکتی میں نیچ کے سور والے کے لئے کبھی بھی پورویدشا کا مخدوار رکھنا نہیں چاہیے اور اس کے علاوہ یادی مان لیجے کسی بھی بیقتی کا منگل نیچ کا ہے منگل نیچ کا ارتھارت چار نمبر کی کرکراشی پر منگل کا براجمان ہونا یادی کرکراشی پر منگل ہے اسے ہم نیچ کا منگل کہا کرتے ہیں تو کرکراشی پر منگل ہونے سے نیچ کا منگل ہونے سے وہی بیقتی اپنی جندگی میں اتر مخی گھر میں کفی نہیں رہ پائے گا یادی اتر میں مخ اس کے گھر کا ہوگا اس کے گھر کی درگھٹنا ہے وہ روک نہیں پائے گا پریشانیاں بڑھتی چلے جائیں گے ایسے بیقتی کا مخدوار اتر میں نہیں ہونا چاہیے یادی اس کے علاوہ کسی بیقتی کا شکر نیچ کا ہے بارہ نمبر کی مین راشی پر شکر کو اور بارہ نمبر کی مین راشی پر شکر کو نیچ کا بتائے جانے کے نام سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی اس طریقے میں یادی وہی بیقتی بارہ نمبر کی شکر راشی پر بودھ کو اور چھے نمبر کی کنیا راشی پر شکر کو نیچ کا کہا گیا ہے چھے نمبر کی کنیا راشی پر جب شکر براجمان ہو اور بارہ نمبر کی جو راشی ہوتی ہے مین جب اس کے اوپر میں بودھ براجمان ہو تو یہ دونوں گرہ نیچ کے ہو جائے کرتے ہیں ایسی استطیقی میں ایسا وقتی آگنے دشا میں اپنا گھر نہیں رکھ سکتا ایسی استطیقی میں وقتی جدی آگنے دشا میں اپنا گھر رکھتا ہے آگنے کا مطلب ہوتا ہے اورب اور دکشن کا کونہ تو وقتی اپنی پریشانی میں پلستہ چلا جاتا ہے اس طریقے سے دشاؤں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے یدی کسی کا نیچ کا منگل بھی ہے اور وہی وقتی منگلی بھی ہے تو نیچ کا منگل بھی ہے اور وہی وقتی منگلی بھی ہے تو پھر اتر دشا کا جو گھر نہیں رکھنے کی بات کہی گئی ہے وہ یہاں لاغو نہیں ہوتی کیونکہ منگلی ہو جانے سے اس کے نیچ کے منگل کا دوش کم ہو جاتا ہے اور منگلی ہو جانے سے اس کا منگل بلوان ہو جاتا ہے اور منگلی ہو جانے سے پھر وہ اتردشا کے گھر میں آرام سے رہ سکتا ہے اب ایسے منگلی وقتیوں کے لیے اتردشا کا گھر ہونا یا منگلی وقتیوں کے لیے اتردشا کے گھر میں رہنا اپنے آپ میں بہت ہی شوہ بات کہی گئی ہے اس طریقے سے الگ الگ راشیوں کے حساب سے اور الگ الگ جنم تاریخ کے حساب سے لوگ اپنے گھر کا چین کرتے ہیں جیسے کسی کا آٹھ تاریخ کا جنم ہے کسی کا سترہ تاریخ کا جنم ہے اور کسی کی چھکبیس تاریخ کا جنم ہے یدی ہم آٹھ کو یدی ہم سترہ کو سات اور ایک آٹھ یدی ہم چھکبیس کو یعنی دو اور چھے آٹھ آٹھ کا انگ لے کر چلتے ہیں یہ سب شنی پردھان آٹھ کا انگ کہلاتا ہے تو آٹھ کا انگ شنی پردھان ہونے کے نام سے ایسے وقتیوں کے لیے پششم دشا بڑی ہی شب مانی گئی ہے یہ فیصلہ نکلتا ہے انگ کی انسار یہ انگ جوتش کے انسار جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بھی انگ یدی پانچ کا نکلتا ہے جیسے چودہ تاریخ کا جنم ہے پانچ تاریخ کا جنم ہے اور تیس تاریخ کا جنم ہے تو پانچ کا انگ نکلتا ہے یدی کسی بھی وقتی کا پانچ نمبر کا انگ جن میں کے سمائے کا نکلتا ہے تو ایسی استطیقی میں وہ ہے وقتی اتر دسا والے گھر میں رہے تو اسے بڑا ہی بھاگش آلی مانا گیا ہے اس طریقے سے ہم دشاؤں کا ملینکن انگوں کے آدھار پر جوتش کے آدھار پر اور گرہ یوگوں کے آدھار پر کس کے گرہ کمجور کس کے بلوان ہیں اس کے انسار کیا کرتے ہیں بہت سارے واسطو دوش ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی خود نہیں جانتا کہ وہ واسطو دوش اس کے گھر میں ہے بھی یا نہیں اور بہت سارے دوش ایسے ہوتے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی وہ ٹھیک نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی اتنی شکتی سامرت نہیں ہے کہ اس کو توڑ کے اور نئے طریقے سے اس کو اچھا بنا لے اور آج کے سمیے میں جو جتنا زیادہ واسطو کو توڑ پھوڑ کے نئے بنوا دے وہی سب سے اچھا واسطو پر مانا جانے لگا ہے جبکہ حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ واسطو کو توڑ کر نئے واسطو کو بنا لینا تدھار کر دکھا دینا وہی بودھی معنی نہیں ہے لیکن خراب واسطو کو صحیح طریقے سے اندر ہی اندر اس طریقے سے رکھ رکھاؤ بدل کے اس طریقے سے اس کی روپ ریکھا اس کا انٹینیل ڈیکوریشن بدل کے تیار کر دینا کہ جس میں توڑا خوڑی بھی زیادہ نہ کرنی پڑے اور واسطو کا سکوی مل جائے وہی صحیح معنی میں اچھا کشل واسطو کارمانا گیا ہے واسطو کا سمبند ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات سے سمجھاتے ہیں کہ کوئی چھوٹی لائن ہے کوئی چھوٹی لائن ہے کوئی لائن ہمیں بڑی کشت دے رہی ہے وہ ہمیں مٹا سکتی ہے وہ ہمیں بھاری تکلیف دے رہی ہے لیکن سمجھ سے ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم اس لائن کو مٹا نہیں سکتے ہم اس لائن کو ہٹا بھی نہیں سکتے جب ہم مٹا نہیں سکتے اور ہٹا نہیں سکتے اور اسے کشت سے مکتی پانا چاہتے ہیں تب ہم کیا کریں گے ایسی استیتی میں ہم اس کے نیچے ایک بہت بڑی لائن اچھی کیج دیں گے ایک شبت پر ریخہ کیج دیں گے ایک اتنی بڑی شبت پر شکر ریخہ کیج دیں گے کہ جو چھوٹی تکلیف دینے والی اشب ریخہ ہے وہ اسے دب جائے اور شبت اس پر حاوی ہو جائے یعنی کوئی خراب آسکو ہے جو ہمیں بہت تکلیف دے رہا ہے لیکن اس کو مٹانا ہماری سامرد کے باہر ہے اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے ایسی استیتی میں ہم اپنے باستو کیسے بچا پائیں گے ایسی استیتی میں ہم کیسے فل پائیں گے اچھے باستو کا تو ہم کچھ ایسا کر لیں گے اپنے پورے باستو میں جو اتنا شبت وہ ہو کہ اس پورے اشب تتو کو ختم کر دے یا پورے اشب تتو بھاری ہو جائے کہ اس شبتو کے نام سے یہ اشب اثر اپنا دے ہی نہ پائے جیسے ایک دو او دھن آپ کو بتاتے ہیں کچھ لوگوں کے بھون دیکھیں کچھ لوگوں کے الگ الگ آدھے ادھورے بن رہے بھونوں کے آکار دے کے اب اس بھون میں ایک بشیس کی سامنے میں آئی وہ چیز بشیس سامنے میں یہ آئی کہ ان کے پورے بھونوں میں جو نیرد دشا تھی جسے ہم پششم کا اور دکشن کا فور نہ کہتے ہیں جسے ہم پششم اور دکشن کا فور نہ کہتے ہیں تو جو نیرد دشا تھی وہ نیرد دشا بہت ڈھلان والی تھی وہ جو نیرد دشا تھی اس میں ہریالی تھی وہ جو نیردشاتی کھولے ایریے میں تھی جو نیردشاتی وہ چاروں طرف سے دیوار میں پورا ایک بادل کی طرح سے ایک روشنی آتی تھی اور اسے وہ ڈھک نہیں پا رہے تھے ایسی ستی میں دیکھا نیرد کا کھولا ہونا نیرد کا نیچائی پر ہونا نیرد میں پانی کا جانا اپنے آپ میں بہت اشو اور سنکٹ کالینی ستی کو پیدا کرتا ہے اب وہ ایسی پرشتی میں تھا جس کو بدلہ نہیں جا سکتا تھا اس کے پانی کو چینج کر پانا مسکل تھا سرکاری کوارٹر تھا اس کے دشا کو بدل پانا مسکل تھا اب کیا کیا جائے تو ایسی ستی میں ایک نیا اپائی کیا گیا ان کے ایشان چیتر میں ایک پانی کی ٹنکی بنائی گئی اور ایشان کے چیتر میں پانی کی ٹنکی اتنی اونچی اتنی بڑی اتنی گہری بنائی گئی جس کا سمبندھ نیرد دشا کے کشتر کو ڈھک دینے سے تھا یا نیرد میں جتنی نیچائی تھی اس کو پورا مٹا دینے سے تھا جیسے ہی ایشان میں پانی کا نرمان ہو گیا جیسے ہی نیرد کا دوش اپنیاب ڈھک گیا اور جو دوست تھا وہ اس کے آگے بونا پڑ گیا اور ایشان کے پانی نے ایشان کے جل نے اس اشبتت کو بچا لیا اسی پرکار سے ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں ایشان میں اس تھان ہی نہیں تھا کہ وہاں کچھ بنایا جا سکتا تھا لیکن نیرد کا دوست بہت بڑا تھا اور اس دوش کو نکالنا جروری تھا کیونکہ نیرد میں یہ دی کوئی ایسا دوش رہتا ہے تو وہاں گھٹنا درو گھٹنا اوش ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ویکتی گھر کا بیمار ہی بنا رہتا ہے تو ایسی اسٹیتی میں پھر ایک اپائے کیا گیا اور وہ اپائے یہ کیا گیا کہ اس کے نیرد پانے میں چھت کے دوسرے تیسرے فلور پر چھت کی اوپری بلنگ پر ایک بھاری بجندار پانی کی ٹنگ کی رکھا دی گئی اور پانی کی ٹنگ کی رکھانے کے بعد میں بارٹر سپلائی پوری بلنگ میں الگ الگ چھتروں میں پائپ ڈاز سے کر دی گئی وہاں پانی گرنے نہیں دیا لیکن پانی کی ٹنگ کی نیچے کے پورسن میں نہیں رکھائی گئی گراؤنڈ فلور میں نہیں وہ سب سے اوپر کی چھت پر رکھائی گئی تو سب سے اوپر کی چھت پر بجن آ گیا اس بجن سے نیرد دشا کا دوست ڈھگ گیا اس بجن سے دھیرے 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 گھٹنا چکٹ ال گیا اور اس بجن سے نیرد کا کھلا آکار نیرد کی اور سے آنے والی ہواوں کا دوش کم ہو گیا اس طریقے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم یدی کسی سمسیہ کو سمادھان کرنا چاہیں تو دوسرے طریقے سے کریں کہ ہم چھوٹی لائن کے آگے بڑی شبت بھی کی لائن کیجیں اور اس سمسیہ کو کشٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور کشٹ کو کم کرنے کا آپ کو مارک بتاتے ہیں جیسے مان لیجے کسی کے عیشان چھتر میں بہت ہی دوش ہیں اور اس عیشان چھتر کے دوست کو ہٹا پانا اس کے لئے ممکن نہیں ہے تو وہی بیگتی ایک اپائے کر سکتا ہے اور وہی اپائے یہ ہے کہ اپنے عیشان چھتر میں بڑی آسا ایک تولسی کا پودا تولسی گھرہ تولسی برندہ ون لگا دے اور اتنا ہی نہیں وہی اپنے عیشان چھتر کے آس پاس میں کوئی آگ کا پودا جسے ہم اکوڑا کہتے ہیں جس کے پتے شنیدیو جی کی پوجا میں مالا بنا کر ہم چڑھایا کرتے ہیں ایسے آگ کے پتے جسے دوئی کے پتے کا بھی نام دیا جاتا ہے اور وہی مالا جو شنیدیو جی کو پہنائی جاتی ہے وہی پتے کا پودھا لگا دے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی پودھا لگنے سے یا تولسی گھرہ بن جانے سے اس کے بہت سارے دوش کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسے جگہ پر پانی کی ٹنگ کی بنا دینے سے بھی بہت سارے دوش اپنے آبی دب جایا کرتے ہیں ہمارے پاس کئی وقتی ایسے آتے ہیں جو مندر کی نکل کر کے اپنے گھر کو بنایا کرتے ہیں جیسے مندر میں بھگوان کی مورت آگی ہوتی ہے مندر میں گول گیٹ ہوا کرتے ہیں بے بھی اپنے گھر کو مندر بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ مندر کا واستو الگ ہوتا ہے اور گھر کا واستو الگ ہوتا ہے ان دونوں کے واستو میں ایک دوسرے میں کوئی بھی تعلیل نہیں ہوتا ہم انسان مندر کی کلپنا یا ہم انسان مندر کی براوری اپنے گھروں کو دے نہیں سکتے یدی ہم مندر جیسے گول گیٹ اپنے گھروں میں بناتے ہیں تو ایک دو سے زیادہ یدی گول گیٹ بنتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ مانا گیا ہے کہ جب بھی کبھی اس کی جندگی میں شنی کا سمجھ آئے گا تو جتنے زیادہ گول گیٹ اس کے گھر میں بنے رہیں گے اتنے زیادہ پولیس کوٹ کچھری کی وارداتیں اس کی جندگی میں گھٹنے ہی والی ہیں وہ کوٹ کچھری کی مقدمی کی تیاری ہیں اس پرکار سے یدی ہم بھاگوان کی مورت کو گڑپتی جی کو گھر کے دوار کی آگے سجاتے ہیں کیسے دوار کی آگے جیسے دوار کی آگے مندروں میں سجاتے ہیں کیونکہ مندر میں جب یہ عجمان پریبش کرتا ہے مورتی کے دشن کر کے اندر پریبش کرتا ہے اور مورتی کے دشن کرتے ہوئے بھی وہ باہر نکلتا ہے اور گھر میں جب یہ عجمان پریبش کرتا ہے تو مورتی کے دشن کرنے کے بعد میں بھاگوان کی پیٹ اس کے گھر کی طرف ہو جایا کرتی ہے تو لوگوں نے گھر کی آگے گڑش جی کی مورتیاں لگا لی اس سے شبتوں نہیں ہوا اشو وار ہو گیا والوں کو مل گیا جو دردتا کا نواز تھا وہ گڑیس جی کی پیٹ کے پیچھے اندر میں رہنے والوں کو ہونے لگا کبھی بھی گھروں میں بیاپار چھتر میں گڑیس جی کی مورتیاں ایسی مکدوار کے باہر نہیں ہونی چاہیے جن کی گڑیس جی کی پیٹ ہمارے گھر کی طرف ہمارے بیاپار چھت کی طرف ہو اور گڑیس جی کا موک آنے جانے والے راہگیروں کی طرف ہو جتنی پرانی جتنی بڑی جتنی خوبصورت اور جتنی اچھی گڑیس جی کی مور مکدوار کے باہر دیکھی جائے گی اتنا پرانا اتنا بڑا اس گھر کے اوپر میں گشت اور کرج بڑتا چلا جائے گا ہمیسے گڑیس جی کی مورتی کو تک سمردی اور شانتی کے لیے جدی سدھی پانے کے لیے ایسا لگانا چاہیے ہم جب اندر پریبیش کریں تو دوار کے آگے میں ان کی پیٹ ہو اور ہمارے گھر کی اور ان کا موک ہو ہم اپنے گھر کے اندر کی اور سے درواجی کے اوپر میں مورتی لگائیں کہ یہ سممکھ میں ہم رہے اور پیچ پیچھے روڑ دکھائی دے تب جا کر ہم صحیح واسطو کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو اس پرکار سے ہم نے بہت ساری اوپائے آپ کو بتائے اور بہت سارے نیم پریکٹیکل پریوگ سہیت کے مادھیم سے کیسڈوں کے مادھیم سے یا ان پرکار سے اور جو کیسڈ آپ سنیں گے ان کے مادھیم سے آپ اپنے گھر میں پریکٹیکل روپ سے کر کے اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور شنی اور واسطو دونوں کے اوپر آپ اپنی جندگی کا ملیانکن کر کے صحیح پرگٹی کا مارگی بھی پکڑ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ان چھوٹے چھوٹے سے اوپائےوں کو کریں ٹیلی فون کے پاس پانی نہ رکھیں جھاڑو کو کھڑا نہ رکھیں گھر میں زیادہ گلاب کے پودے یا کاٹے کے پودے نہ لگائیں یا بیج والے پودے زیادہ نہ لگائیں یا کسی بھی پرکار سے گھٹلی والے پودے زیادہ نہ لگائیں یا اپنے آس پاس بھاری برکش نہ لگنے دیں یا پیپل کا پودہ گھر کے اندر میں نہ اگنے دیں یا پھر کوئی بھی آگے بہتے ہوئے پانی کی تصویریں نہ لگائیں یا گھر میں کوئی بھی 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 جانور کی تصویریں نہ لگائیں رونے والے پشو پکشیوں کی یا رونے والے بچوں کی تصویریں اپنے گھر میں نہ لگائیں یا ایسی تصویریں اپنے گھر میں نہ لگائیں جن کو دیکھ کے من دکھی ہوتا ہوں اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں یعنی ہم دھیان میں رکھتے ہیں تو بہت سارا واسطو کا صدھار ہوتا ہے اور بہت سارا بھاگ ہمارا اپنے آپی کام کرنے لگتا ہے کیونکہ شنی اور واسطو ایک دوسرے